سب سے پہلے خبر آپ کو بتا رہی ہے جہاں سال دو ہزار بیس کا پہلا سورک رہن آج ہے جو جیدز آف و فائر کے روپ میں دکھائی دے رہا ہے صبح نو بچ کر جودہ منٹ سے رہن کے شروعات ہو گئی تھے اور سورک رہن کو بھارت میں بھی دیکھا جا رہا ہے گھوپال میں دس بچ کر دس منٹ سے اس کا اثر دکھنے لگا ہے اور اس کے علاوہ ایشیا آفیقہ یوروپ اور اسکیلیا میں بھی سورک رہن کو دیکھنے کے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں آپ کو بتا رہے کہ ویجیان اور پردیوگری کی منٹرالے کا کہنا ہے کہ یہ ایک دولب کا گولی گھٹنا ہے یہ سال کا پہلا سورک رہن ہے سال کا پہلا سورک رہن بریشن سنتراتی میں لگ رہا ہے جو اتری گولارت میں سب سے لمبا دن ہے منٹرالے نے کہا ہے کہ انوپگڑھ سورتگڑھ سرسا جاکھل کروکشیت یمنا نگر دہردون تپوون اور جوشی مت میں رہنے والی لوگ بلیاکار گرہن کو دیکھ پائیں گے وہی شیش بھارت میں لوگ آنشی کا گرہن دیکھ سکتے ہیں تو سوری گرہن کی شروعات ہو گئی ہے اور ساتھ میں ایک تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسا درشت اس وقت نظر آ رہا ہوگا اسمان میں اور والی سیپر زیادہ جوانکاری کے ساتھ مادھے پریش بھوپال سے سنجے ڈونگا دیوے ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے ہیں دوسری تب چھتیس گر رائی پر سے سپریہ پانیہ ہمارے ساتھ لائف جڑی ہیں سب سے پہلے ہم سنجے کے پاس سلتے ہیں سنجے سوری گرہن کی شروعات ہو چکی ہے کیسی تصویریں نکل کے سامنے آ رہی ہیں اور وہی دگیانی کو کیا کہنا ہے اسے اگر دکھا جائے تو جو دس پچ کے چودہ بلٹ پر سوری گرہن لگا تھا جب بھی ہم نے پہلے تصویر دکھائی تھی اور ابھی ٹائم ہو گیا ہے گیارہ بج کے پانچ میں اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ اسطان سوریہ نے گھیر لیا ہے چندرمانے سوریہ کا گھیر لیا ہے اور آدھے سے ادھک سوری گرن پر چندرمان کی پچھائی پڑ رہی ہے ابھی یہ گیارہ بج کے سیتہالیس منٹ تک یہ پوری جو سوری گرہن لگ جائے گا اور بہتر پردیش میں بتایا جو ویکیانک کے پردیش میں کہنا ہے کہ 79% یہ سوری گرہن یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اگر دیکھا جائے گا تو کچھ پل کے لیے اس پرکار دیکھتے کو ملے گا کہ بادل چھائے ہوا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے ویکیانک کے لیے یہی کہنا ہے کہ 99% اگر جب سوری گرہن پورا دیکھے گا تو بادل کی رشتی دیکھنے کو ملے گی اگر ابھی آپ دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھنےτά ملے گا کہ پورا جو سوری گرہن ہیں وہ کس طرح سے دیکھنے کو ملے گا آپ یہ دیکھیں پورا آدھے سے ادھیک سوری گرہن یہاں پہ دیکھنے کو آپ کو مل رہا ہوگا یہ آپ کو کافی سارا گھیے دیا گیا ہے ابھی آپ کو جو آدھا کٹا ہوا دیکھتا ہے یہ سوری کے اوپر چندرابا کی پرچھائی جو پڑھ رہی ہے وہ یہ آپ کو دیکھتے تو ملے گی ہے عرض اب سوریہ کے اوپر کچھ بھاگ انہیں گھر دیا ہے اب آنے والے فورٹی سیون یارہ بچ کے ستالیس نیک پر آپ دیکھیں گے تو پورن طریقے سے سوریہ کے اوپر چندرمہ کی پچھائی پڑنے لگے گی اور یہ پورن سوری گران ہوگا یہ سال کا پہلا سوری گران ہے اور کافی بڑی چھتر میں کافی سمائے تک یہ رہے گا اسی نئے سے بڑا بھی مانا جا رہا ہے جی اور سنجل ہم آپ کے پاس واپس آئیں گے یہ لگتار ہمارے سوریہ پڑنے بھی جوڑی ہوئی ہیں سوریہ رائیپور میں کیا ستی نظر آ رہی ہے آج سوریہ گران ہے آج سال کا سب سے بڑا سوریہ گران مانا جا رہا ہے اور سمیت کے اگر ہم بات کریں سمیت کے سبھی جگہوں پر الگ الگ نردھارت کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ پروفیشن ناندو گمار چفرورتی بھی موجود ہے جو روی بی کے پروفیشن ہے تو ہم ان سے جانا چاہیں گے کہ یہ جو گرہان ہے وہ ان کا سامیت کب سے کب تک ہے کس طرح سے سوریہ گران جو اس بار دکھائی دے گا آج کا دن کافی روچک ہو گیا ہے کیونکہ گرہان دل بچ کے چوبیس منٹ سے چالو ہو گیا ہے اور موسم بھی کافی اچھا ہو گیا ہے مانسون کا بھی موسم چل رہا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ بادل رہیں گے تو سوریہ گران دیکھنے کو نہیں ملے گا پر بادل ابھی بلکل ہٹ گئے ہیں اور کافی اچھا نجارہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور سوریہ کا کافی بھاب چندرمہ نے یہاں ڈھاک کر رکھ لیا ہے اور یہ دھرے دھرے بڑھتا جائے گا اور بارہ بچ کے دس منٹ پر سوریہ گران اپنے ادھکتم پر جائے گا اس سمائے سوریہ کا ستر پتی ست بھاب ڈھاک جائے گا اور اس کے بعد جہاں پھر گران ہٹنے لگے گا جو ایک بچ کے انٹھاون منٹ پر یہاں پر سوریہ گران ختم ہو جائے گا تو جیسا کہ ایک بچ کے انٹھاون منٹ پر یہاں پر سوریہ گران ختم ہو جائے گا لیکن تھگولی درشتی سے اس گران کا کتنا مہتب ہے تھگولی درشتی کون سے بھی گران کافی مہتبون ہے کیونکہ سوریہ گران ہے یا پھر چندرگران کی بات کرے اسے ہمیں سوریہ کے بارے میں چندرمہ کے بارے میں پریتھوی کے بارے میں ان کی جو گتی کیسے ہوتی ہے ان کے بارے میں کافی کچھ جاننے کیوں ملتا ہے اسے پہلے بہت سے جیسے ایسا مانا جاتا تھا کہ پریتھوی کے اندر پہ ہے اور بانکی سبھی پریتھوی کے چارور گھومتی ہے پر اگر گران کو سمجھانا ہے تو یہ اس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ سوریہ کے اندر پہ ہیں پریتھوی اور انیہ گران اس کے چارور پرکرمہ کرتی ہے اور جو اوب گران جیسے چندرمہ ہیں وہ گرہوں کے چارور پرکرمہ کرتی ہے اگر سوری گران کو سمجھانا ہے تو اس کو سوریہ کیندریٹ جو مارڈل ہے اس کی صحتہ سے کافی اچھے سے سمجھا جا سکتا ہے تو کھگولک دریشتی کون سے یا ویجیان کے دریشتی کون سے یہ کافی ماتپون گھتنا ہے آج کی گرار کو کتنا خاص مانا جا رہا ہے کیونکہ آج یہ سوریہ ہے وہ دکھنین میں بھی پرویش کرنے والا ہے تو کیا کہنا چاہتا ہے ہاں یا بلکل صحیح ہے کیونکہ آج 21 جون ہے اور 21 جون کو سوریہ اپنے اترائن کے پاتھ پہ سب سے ادھکتم سیما پر ہوتا ہے مطلب سوریہ آج ٹھیک کر کر ایکھا کے اوپر ہے اور اسی کارن سے اتری گولاردھ میں پورے جس میں ہمارا دیش بھارت دیش بھی ہے یہاں پہ دین سب سے بڑا ہوتا ہے گرمی زیادہ ہوتی ہے لیکن مانسون کے ایفیک کے کارن یہاں پہ گرمی ابھی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے اور اس کے بعد جب سوریہ آج کے بعد دکشنائن کی اور جائے گا تو دین کی جو عوضی ہے دھیرے دیشے کم ہونے لگے گا جو دیسمبر 21 دیسمبر تک جائے گا اور 21 دیسمبر کو پھر دین سب سے چھوٹا آتا ہے اور پھر سے جو ہے پھر جب سوریہ اترائن کی اور آئے گا تب پھر دین بننے لگے گا تو یہ جو بھگولی گھٹنا ہے شکریہ آپ نے پاس باکسر آ رہے ہیں ہمارے سے لگتار سنجے بھی جڑے ہوئے ہیں سنجے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں تصویروں میں بھی کہ بہت زیادہ سوری کے نزدیک یعنی کہ اوپر ہی آ چکا ہے چندرما ستھی اور آپ کے آس پاس اور کون لوگ ہیں جن سے اور زیادہ جانکاری آپ جھٹا سکتے ہیں میرے ساتھ بات کریں تو ابھی میرے ساتھ کے ساہو جی ہیں جو یہاں کے ایڈکیشن ٹیچر ہیں انہی سے بات کر لیتے ہیں کہ ابھی اور کتا سامائے اور کتا چندرمارک دیکھتے ہیں اگر ساہو جی ابھی دیکھا جائے تو چندرمارک کی پرچھائی سوری پر کتی پڑ چکی ہے پر کیا پڑ چکی ہے سوری کے پچھائی سوری پر آزا سے زیادہ پڑ چکی ہے تو ہمیں 50% سے تھوڑا سا زیادہ ہو چکی ہے تو ہمیں امید ہے کہ جو پک پیریاد میں پک پیریاد آئے گا 11.47 میں پک پیریاد آئے گا تو اسی ٹائم میں سوریہ بھیم کا لگ بک 79% حصہ کافر ہوگا اب یہ 60% تک ہو چکی ہے تو آؤ 20% کافریش ہوگا پک پیریاد میں تو اسی کھین کے لیے ہمیں تدکھا ہے اور اسی کھین میں جب سوریہ بھیم کا لگ بک 80% حصہ چھیپ جائے گا صرف 20% حصہ نکلتے رہے گا تو اسی ٹائم میں تو بہت برائیٹنس بہت کام ہو سکتی ہے ہمیں رہا چھا جا سکتی ہے تاپمان بھی تھوڑا سا گیر سکتی ہے تو 79% مال سے 80% کافریش ہوگا پک پیریاد میں اسی اگر دیکھا جائے تو جیسے ساہو جی نے بتایا ہے کہ ابھی 20% جب سوریہ پورا دیکھے گا تو 80% دھک جائے گا 20% کی پیچھے کی پرچھائی دیکھنے کو ملتا ہے گی اب اور ساو جی کا یہی کہنا ہے مطلب یہ کونے 11 وقت کے 47 میں تک سوریہ کافی کچھ ڈھک جائے گا ابھی 7% سوریہ سکتی ہے بہرحال آپ نظر بنائے رکھئے گا آپ سے اپ ڈیٹ اور لیں گے سکتی ہے آپ بھی نظر بنائے رکھئے گا آپ سے اپ ڈیٹ بہت سکتی ہے تمام جانکاری کریں حضور ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہاں جو چھتوا ہے